ہیلو گائز ویلکم بیک انہوں نے در ویڈیو تو یار آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اور ٹوٹلی کنکرر کی ریلیٹیڈ ہوگی اور ان بندوں کے لیے سپیشلی میں بنا رہوں کہ جن کے پاس اپنا سکوارڈ نہیں ہے اور یا جو اپنا کنکرر پوش کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ڈیوائس اچھی نہیں ہے اور وہ فائٹ اچھے سے نہیں لے سکتے یا جو بھی ایشوز ہیں ان کے لیے میں یہ ویڈیو سپیشلی بنا رہوں اور جو لوگ چینل پہ آئے ہیں نیو کائنلی چینل کو کرنے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر دیں آل پہ کیونکہ جیسے ہی ہماری کوئی انفرمیٹی ویڈیو بھی آئے اس کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو آسکے اور اس کے علاوہ جو ہمارا ٹی ڈی ایم کا ٹورنمنٹ ہونے جا رہا ہے بلکل فری جس میں انٹری ہو سکتی ہے اور ٹی ڈی ایم کا ہوگا اس میں بھی آپ لوگ انٹر ہو سکیں تو بہت جلد وہ والا ٹورنمنٹ بھی میں کروانے جا رہا ہوں تو جلدی سے چینل کو کر دیں سبسکرائب تو اب چلتے ہیں جی ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف تو یار جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس سیزن تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا لائک پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ ایف پی پی میں پشکا لیتے تھے یا ڈوو کی طرف چلے جاتے تھے لیکن اس سیزن سولو ڈوو سکوارڈ ہر جگہ ایون چاہے وہ ایف پی پی ہو یا ٹی پی 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 میرٹ بہت ہی زیادہ ہائی ہے کیونکہ ہر بندے کو پتا چال گیا ہے تو سین کچھ ایسا ہے کہ آپ لوگ زائر سی بات ہے اگر چکن ڈینر کریں گے یا آپ لوگ ٹاپ ٹین آئیں گے پوزیشن آپ کی نکلے گی تو تب ہی آپ لوگوں کو پلاس ملیں گے لیکن ادھر کیا سین ہے کہ چھوٹا چھوٹا سرکل ہوتا ہے اور پچیس پچیس بیس بیس بندے پندرہ پندرہ بندے آلائیو ہوتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو چاند اپنے سکرین شارٹ دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ہیل بیٹل والے زون میں گیارہ بندے آلائیو ہیں جی ہاں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اور ادھر کیا تھا کہ اس سرکل کے بعد ہیل بیٹل والا زون تھا اور کیا سین ہے کہ چودہ بندے آلائیو تھے یہاں پہ تو بھئی آپ لوگ سوچیں کہ ادھر کیسے سروائیو ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ میں کیسے سروائیو کر رہا تھا اس لبی میں اس میں کیا سین تھا کہ ہم نے لی میڈ سٹین میں فائٹ سب سے پہلے تو ہم میڈ سٹین میں اترے میڈ سٹین میں ہم نے کیل لوٹ اور پھر کیا ہوا کہ یہاں پہ آگے دو تین سکوارڈ ایک ہمارے لیفٹ پہ تھا یا ہوگا کہ میں نے اس مشین سے منگوائی ہیں سیونٹین کٹیں اور میں ادھر ہی زون میں نہیں بیٹھ گیا میں نے سوچا کہ چلو زون کے پاس سوڑا آگے چلتا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ کھیلتا ہوں تو بھئی یہاں پہ کیا سین تھا کہ تھرٹین بندے آلائیو تھے سٹیل اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کتنا چھوٹا سا سرکل تھا اور ادھر بھئی یہی سین ہے کہ اگر میں یہاں پہ بھی کیلو آجاتا تو تو مجھے ہاس پلس نہیں تھے ملنے اس کے لئے زیادہ زڈوڑی کیا تھا کہ یہاں پہ میرا چکنڈینر نکلے یا کیا ہوتا کہ ٹاپ ٹو ٹاپ ٹری پوزیشن نکلی تو اب کیا سین تھا کہ ہم روست ہو چکے تھے کہ لائک ادھر سامنے جہاں پہ زون تھا بالکل ادھر اوپن تھا اور ادھر بندے بھی تھے مطلب سکوارڈ ایک جتا وہ ادھر اوپر تھا تو اب کیا سین تھا کہ ادھر ہمارے کلوز بھی بندے تھے لائک یہاں پہ آپ لوگ سٹیپ دیکھ رہے ہوں گے تو اب دو بندے یہاں پہ تھے اور ادھر ان کی فائٹ بھی ہو رہی تھی لائک دو تین سکوارڈ تھے ہم پھولی روست ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کہ بھئی ادھر اب ہولڈ کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ یہاں سے اگر میں نکلنے کی ٹرائی کرتا تو میں مرتا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرے ٹیم میٹس جو تھے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی جلدی لاس رکل جب ہوتا ہے اس میں بہت جلدی بندے مرتے ہیں آپ لوگوں کو بس تھوڑا سا ہولڈ کرنا ہوتا ہے کہ لائک زون آ جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے جانے کی ٹرائی کرنی ہے تو یہاں پہ جو دے اوپر بندے تھے اور ادھر جو زون آ گیا تھا تو میں نے سوچا بھئی اب آگے جانا تو بے بھوٹی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ مجھے ڈیمیج ملے تو میں نے کیا کیا بھائی سب کچھ اپنا ڈراب کر دیا اور پھر میں نے کٹیں لگانا شروع کر دی اور میں نے اسی لیے 17 کٹیں منگوالی تھی اور اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوا کہ یہاں پہ میں کافی دیر تک سروائیو کروں گا ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پانچ بندے لائیو تھے اور لائک 41 سیکنڈز ابھی پڑے ہوئے تھے لاسٹ ہیل بیٹل والا زون بنے کو تو یہ لوگ ابھی جو میرا ایک ٹیمیٹ ہے وہ نمبر 4 وہ زندہ تھا اور بہن زندہ تھا اور میں بھی کٹیں لگا رہا میں نے اپنا کیا کیا کہ بینڈیج جو گھرہا جو ہیں وہ ڈراب کر دیے پین کیلئے ڈراب کر دے کیونکہ ایسی سیچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک سیکنڈ کی گلتی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مروہ دیتی اور وہ جو میرا ٹیمیٹ تھا دوسرا اس کی یہی مسٹیک ہوئی کہ اس نے ڈراب کر دیا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہا ہوں گے کہ مطلب کیسے میں کٹیں لگاتا جا رہا ہوں لگاتا جا رہا ہوں اور یہی سین ہوتا ہے کہ اب ایک اور بندہ کام ہو گیا تو مطلب اسی طرح ہی آپ لوگ سروائیو کر سکتے ہیں لائک جب آپ لوگ روز رو جاتے ہیں اور آپ لوگ ترائی کرتے ہیں کہ ہم آگے نکل جائیں تو آپ لوگ دیکھ رہا ہوں گے کہ سامنے وہ مجھے پاگلو کی طرح ڈونڈ رہے ہیں اور اس سیزن تو کچھ بندے ایسے ایسے سین کار رہے ہیں کہ آپ نے لوٹ بھی نہیں کرتے اور جس سکے اٹھا کے جو اینا اپنی مشین کے پاس لیٹ جاتے ہیں کٹیں پہلے ڈراب کر لیتے ہیں چالیس ادھر لیول تھری کا بیگ اٹھا کے اور پھر جو اینا ادھر ہی مطلب سروائیو کرتے رہتے ہیں یہاں پہ میں نکلنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے کہا کٹیں تھوڑی ہیں تو جا کے آپ ٹرائی کروں تھوڑا بچنے کی لیکن بھائی صاحب ہوا کے بندے تھے تو اسی طرح آپ لوگ بھی یہ سین کار سکتے ہیں کہ تھوڑی سی کٹیں مگوا کے اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں کہ تھوڑا تھوڑا زون کی سائٹ جانا شروع کریں تو یہاں پہ ہائر میری ٹاپ ٹو پوزیشن نکل آئی دی اور یہ تب میں کراؤن تھری پہ تھا اس دن کی یہ سٹوری ہے تو میں نے سوچا چلے آپ لوگ اسے شیئر کر لوں تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے 14 پلاس مل گئے تھے تو یہ سٹوری تھی بھئی کہ آپ لوگ انہیں اگر اچھے پلاس لینے تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ مطلب فائٹ بھی لیں لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ ہیل اٹھا کے رکھیں کیونکہ کسی بھی ٹائم ضرورت پار سکتی ہے اور ایف پی پی وغیرہ میں مطلب کنکرر پش میں تو زیادہ تر آپ لوگوں کو زون میں سے نکلنے ہی نہیں دیتی عوام جن کے پاس زون ہوتا ہے تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ مطلب ایسے ہیل اٹھایا کریں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ جن بندوں کے پاس مطلب اپنا سکوار نہیں ہے یا جن کے پاس اچھی ڈیوائس نہیں ہے جو فائٹ نہیں لے سکتے تو وہ کیا سین کریں تو بھئی آپ لوگ یہ سین کیا کریں کہ اپنے جو ہے ایمو تھوڑی اٹھایا کریں اس کے علاوہ آپ لوگ زیادہ تر کنسنٹریٹ کیا کریں کہ آپ اپنی ہیلنگ اٹھائیں اور مطلب جتنی چاہیں آپ لوگ کیٹے منگوا سکتے ہیں تو بھئی آپ لوگ یہی سین کیا کریں کہ مطلب گروز آف گیرہ منگوانے سے یا آپ لوگ سکوپ اے ڈیوی اے منگوانے سے اچھا ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہیلنگ اٹھائیں اور زون ٹو زون جائیں مطلب بلکل ہیلنگ کر کر کے اور اگر آپ میری طرح بلکل ہی مطلب نوب سے بننے تو بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں مطلب نوب تو نہیں ہے اور آپ کے پاس ڈیوائس اچھی نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ مطلب صرف زون میں ہی رہ کے آپ لوگ کیٹے مار سکتے ہیں اور یار میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک بندہ ایسا بھی ایڈ ہے کہ جو ٹو جی بی موبائل پہ کھیلتا ہے اور اس نے اس سیزن کونکرر کر بھی لی ہے تو بھئی مطلب اس نے کیا کیا ہے کہ وہ جسٹ جاتا تھا جا کے اس میں جو ہے نا لوٹ بغیرہ کرتا تھا پہلا زون آ جاتا تھا تو پھر وہ مطلب ایسا لوٹ کرتا رہتا تھا کہ پیچھے سے کوئنز جمع کر کے وہ بندہ جو ہے مشین کے پاس لیٹ جاتا تھا کٹیں منگوا کے اور اس کے بعد کیا کرتا تھا کہ مطلب ادھر ہی کٹیں منگواتا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ مطلب سکسٹی سے سیونٹی اگر آپ ہیلتھ کٹ منگوا لیتے ہیں تو آپ لوگ ٹاب ٹو تک ایزیلی چلے جاتے ہیں اور یار اونسلی بات کروں کہ اگر آپ لوگ مطلب ڈیوائس اچھی نہیں ہے اور آپ لوگوں کی ویش ہے کہ آپ لوگ کنکرر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا میٹھڈ اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کنسٹریٹ کریں ہیلنگ پہ اور آپ لوگ ہر گیم میں مطلب ٹاپ ٹین آئے پوزیشن آپ لوگوں کی نکلنی چاہیے مزٹ ایون کیل آپ لوگوں کے ہوں یا نہ ہوں اور جس بندے کی میں سٹوری بتا رہا ہوں اس کی کیڈی ہے زیرو پائنٹ نائنٹی فائف کی تو بھئی کے ڈی میٹر بلکل بھی نہیں کرتی آپ لوگوں کو اگر فریم مل جاتا ہے تو بھئی اس سے اچھی بات نہیں ہوتی اگر آپ ایک مطلب نارمل پلیئر اور نارمل ڈیوائس پہ کھیلنے والے ہیں اور آپ کو مطلب فریم بھی مل جائے تو بھئی اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی تو آپ لوگوں کو میں یہی مطلب سجیسٹ کروں گا کہ آپ کیا کریں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ ہیلی پہ کنسنٹریٹ کریں اور اس کے علاوہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی مطلب کتنی کٹیں ارینگل اگر آپ کھیلتے ہیں تو آپ لوگوں کو کتنی ہیلتھ کٹ اٹھانی پڑیں گی تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ بھئی اس میں جو ہے نا 100 پلس آپ لوگوں کے پاس کٹیں ہونی چاہیے مینیمم لائک اگر آپ سولو رینگ پشرز ہیں تو آپ کے پاس 125 کٹس مست ہونی چاہیے آپ لوگ اس میں کیا ہوگا ہیل بیٹل والے زون تک سروائیو کار جائیں گے تو مطلب 120 سے 125 کٹس ہوں تو آپ لگانے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ آپ مشین کے پاس پھینک کے لیٹ جائیں اور سیٹنگ میں جا کے ہیلتھ کٹ کو فول کر لیں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بار بار پک نہیں کرنی پرتی ایٹومیٹیکلی 40 کی 40 کٹس آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو یہ تھی آر آج کی ویڈیو ہوفلی آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فول ہوگی تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں بابائ